بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیار پیارے ویورس تو میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک تو اب ہاں سٹی کا پروگرام ہے اور یہ ٹو ڈیز کا ٹور ہے ہمارا آج عید کا فرز دے تھا اور جب سب قربانی وغیرہ ہوگے کلیجی وغیرہ کالی تو سب سو گئے تھے اور جب یہ رات کوٹ ہے تو گھر میں دعوت تھی دعوت کھا وغیرہ کے پھر اب ہم لوگ نکل گئے اپنے ٹور پر جو دو دن کا ہے کیونکہ چھٹی بھی صرف ٹو ڈیز کی ہی ہے باقی تو جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ رات کو تو تھرڈ ڈے ختم ہو چکا ہوگا فورت ڈے کا ڈیوٹی جائن کرنا ہوگا سب کو اور سب بیزی ہو جائیں گے تو دیکھیں بس اب یہ ویلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں راستے سے ہی اور گاڑی لوڈ کر کے ہم نکل پڑے ہم روکے ہیں چیزیں وغیرہ لینے کے لیے تو آگے آگے چلتے ہیں کہاں جہاں جہاں جاتے ہیں ویو دیتے ہیں آپ کو اور دکھاتے ہیں کیا لے کیا چیز ہم لانگ روٹ پہ نکلیں اور بچے اپنا سٹوک پورا نہ لیں تو وہ تو ہوئی نہیں سکتا سب نے اپنے اپنی پسند کی کارڈنگز اور چیسو ذرا لے لیا ہے تاکہ انجوائی بھی کرتے چاہتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں تو خاتے پیتے باتیں کرتے ہوئے ہم لوگ یہ سفرتیاں کریں گے ہوا سو اچھا جو گے نہیں ہا نا ہے چل کے جاک شہی بائے تا 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 کبار تندی ہے خیلک مکنو بھر را ہے تاوی ملتا ہے 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 جدہ سے ہم لوگ نکلے ہیں تو یہ سارا پریگستان ڈیزرڈ اور جیزان ڈروڈ جہاں پہ ہمیں سیز پوائنٹ بھی ملا وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہا ہوں گے یہ سارا ڈیزرڈ والا ایریا ہے اور یہ ابھا سٹی کا راستہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دو دن کا پروگرام ہے اسٹرے کرنے کا اور جہاں جہاں جاؤں گی وہ وہاں کا ضرور بتاؤں گی تو ابھی تو آپ یہ راستہ انجوائے کریں اور اب یہ سیز ایریا آگیا ہے سارا اور یہ جیزان ڈروڈ ہے تو اگر پہ پائنٹ نظر آتا ہے تو تھوڑا سا رکیں گے یہاں پہ موسیقی 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 تو دن کا بیو بڑا اچھا تھا تو دن کے لئے گاڑی کو روپ لیا ہے اور سب پانی میں اتر گئے ہیں اور پانی بہت تھنڈا ہے اور اچھا بیو ہے یہاں کا تو آپ بھی دیکھیں بہت بڑا یہ ریڈ سی ایریا ہے اور جہاں سے گاڑی چل رہی تھی کنٹینیو دو تین گھنٹے یہ سامنے سی سائٹ ہی ہم دیکھتے رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ دل نہیں مانا تو تھوڑے دیر کے لئے سٹیک کیا ہے یہاں پہ پھر کنٹینیو کریں گے تو ڈیزرٹ بھی دیکھا رستے میں اور ریڈ سی بھی دیکھا اب آگے پھر جا رہے ہیں اور یہ سارا اپا سیٹی کے خریب پری بھی ہیں جزان روٹی کہلاتا ہے یہ بھی اور یہ اپا سیٹی کے خریب پری بھی تو جو ہے سارا مانٹین والا ایریا شروع ہو گیا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ کتنے لمبا سفر کیا ہے کہ کنٹینیو گاڑی چلتے چلتے آٹھ گھنٹے ہونے والے ہیں اور رستے میں سارا سی سائیڈ آیا ہے اور اب مانٹین آیا ہے اور نہ قتم ہونے والے ہی سلسلے ہیں جو دو دو تین دن گھنٹے جو ہے نا ایک ہی ویو چل رہا ہوتا ہے تو ریڈ سی بھی بہت بڑا ایریا تھا ریڈ ڈیزرٹ والا ایریا بھی دو تین گھنٹے چلا اور اب یہ مانٹین والا ایریا آگیا ہے ہم قریب قریب ہیں اب ہا سیٹی کے انشاءاللہ جیسے ہی چڑھائی پہ چڑھیں گے تو آپ کو وہاں کا ویو دیں گے بہت بیوٹیفل چیٹی ہے بہت سارے پوائنٹ ہیں جو 24 آور ایک دفعہ ہم گئے تھے تو وہاں پہ ہم نے صرف آنا جانا اور تھوڑا سے سٹیک کیا تھا تو ہافٹے کا تو بس ایک آتی پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا اور ابھی ہمارا سٹیک کا پروگرام دو دیس کا ہے جس میں آنا جانا ہے اور وہاں پہ گھومنا ہے تو انشاءاللہ دو دن ہمیں گھومنے کے لیے مل جائیں گے تو جو جو پوائنٹ ہم جائیں گے آپ کو ساتھ ضرور شیئر کریں یہ ساری چڑھائی والا رستہ سٹارٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماؤنٹین والا ایریا ہے یہ اور بہت ہائی پہ ہے اب ہا سیٹی ماشاءاللہ ہم لوگ اب ہا سیٹی میں آ گئے ہیں اب ہا سیٹی بہت گرین اور بہت بیوٹیفل ایریا ہے اور یہاں کی جتنی بھی ویدر کی تعریف کی جائے کم ہے کیونکہ جدہ میں بہت گرمی پڑتی ہے اور یہاں کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جتنے پہاڑی ایریاں ہیں جو ہائیسٹ پہ بنائے گئے ہیں جیساں تائیف ہے یا ابہ ہے یا البہہ ہے تو جو ہے یہ سب بہت تھنڈے ایریاں ہوتے ہیں اور یہاں کے ہمیں بہت مزہ آتا ہے اور ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ چھٹی کب آئے گی اور کب ہم لوگ نکلیں گے تو البہہ تو میں کئی دفعہ گئی ہوں لیکن کیا ہے کہ اب میں سیکنڈ ٹائم آئی ہوں لاسٹ عید پہ بھی ہم یہاں تھے اور ہمیں بہت مزہ آیا تھا ونٹر سیزن چل رہا تھا اور ابھی سمر ہے لیکن کیا ہے ابھی بھی یہاں پہ کافی ٹھنڈا گیا چلیں ابھی جیسا یہ ہوتل ہمیں ملتا ہے اب وہاں پہ سٹے کریں گے اور پھر آپ کو مختلف پوائنٹ پہ لے کے چلیں گے موسیقی موسیقی انہیں برگر اور پاسٹے ہیں برگر اور پاسٹے ہیں ہے آپ نے اسی زایر کیلئے کہہ رہا ہے اس نے زو آگیا ہے وہ ہے ٹائر اپور ہے یہ ہے مراتان اائیو اوہ hmm ہم، ہم نے ہم رشselling بہت زوردس رستے میں بارش ملی ایک گھنٹے کا ٹریول کر کے جو ہے یہاں پہنچے زو ابا کا زو یہ بلکل پہاڑوں کی نیچائی پہ بنایا گیا ہے اور بلکل کافی دیپ میں جا کے اس کا رستہ تھا پہاڑوں سے سارے ہوتے ہوئے پھر یہاں پہنچے ہیں لیکن مغرب ہو چکی ہے اب مغرب کی ویسے اور بارش بھی تو ہوتے ہوئے رستے میں اور اب یہاں پہ رکھی ہوئی ہے بارش جتی در بارش رکھی ہوئی ہے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں تو جو ہے اس کا ٹکٹ ہے ٹوینٹی ریال پر ہیڈ تو جو ہے ٹکٹ لے کے اب سب اندر جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں ابھا کا زور تو جو ہے اس کا میں ایک الگ ویلوگ بناوں گی کیونکہ یہ بہت لمبا بننے والا ہے ایک دو گھنٹے کا ویلوگ تو اس کے ساتھ میں اس کو اٹیچ نہیں کروں گی سی ہلکا پھل کا آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ کو پورا ابھا کا زور گھومنا ہے تو میرا اسی ویگ کا ایک ویلوگ ہے دو ٹوٹ تری ڈیز پہلے کا وہ آپ جا کے دیکھیں دو گھنٹے زور گھومنے کے بعد اتنی ٹرائٹ ہوگی تبیت کے بس آپ بلکل دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کچھ بھی بس اب جائیں گے اوپر اور پھر اچھا سی ریسٹرین میں ڈینر کریں گے اور سیدھا ہوتل میں جاتے سکھ جائیں گے تو جو آج کا ویلوگ تھا وہ میں بس اب یہی پہ ختم کر رہی ہوں اور کل کے دن کا ویلوگ صبح سے لے کے جب نکلیں گے ہوتل سے تو رات جدہ پہنچنے تک میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی وہ ویلوگ ٹو ہوگا یہ ویلوگ ون ہے آنے کا راستہ اور یہاں کا سارا سارا دن کا ایف ٹی ٹی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا لیکن کیا ہے کہ کل کا دوسرے ویلوگ میں ڈالوں گی ٹھیک ہے اور زو کا فول اب ویلوگ آپ کو دیکھنا ہے تو اس سے پہلے والی ویڈیو آپ جا کے دیکھیں وہ میں نے ابھا کا فول زو ڈالے اور ہر جانور کے بارے میں بتایا اور اس کی پوری اندر کے انٹرٹینمنٹ سب فول شیئر کی ہے تو اب میں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا گل انشاءاللہ ملتے ہیں